مجھے سن یاد نہیں میں کراچی حاضر ہوا ساید رنچھوڑ لائن کے اندر جلسہ تھا جب میں جلسے کے لیے جانے لگا ایک لڑکا آیا اس نے مجھے چھوٹا سان ایک رکا دیا وہ حضرت امیر اہل سنت دامت برکات عمرالیہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا میں نے سنا ہے آپ کراچی آئے ہوئے ہیں میرے ساتھ کھانا کھائیے جس کا مفہوم یہ تھا اب جو لفظ انہوں نے اپنی ان کے ساری کی وجہ سے دلکیے وہ تو میں بیان نہیں کرتا کلاسہ یہ تھا تو میں نے اس ساتھی کو کہا یار میرے لئے تو بڑی سعادت ہے خوشی کی بات ہے مجھے انہوں نے کھانے پر بلایا ہے اب میں تو جلسے پر جا رہا ہوں اور صبح آٹھ بجے میری فلائٹ ہے تو میں نے ملتان اتر کی کسی آگے جانا تھا میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہوگا ملقات کا بیری تو خود بڑی خواہش ہے اس نے کہا جی میں ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد آیا وہ حضرت امیر اہل سنت کا پرامل آیا ہمیں آپ کی مجبوری سمجھ میں آ رہی ہے ائرپورٹ کے قریب ہی گلستان جوہر وہاں ہمارا مدرسہ تو اگر آپ وہاں فجر کی نماز ادا فرمائیں اور فجر کی نماز پڑھائیں تو میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں میں کیا تھا وہ تو صرف اببا جی کی بلا کی نسبت کا وہ خیال فرمائے تھے تو اس کے بعد آپ چائے کی پیالی پی کر ناشتہ کر کے قریب ائرپورٹ ہے آٹھ بجے پہنچ جائیں گے آٹھ بجے آپ کی فلائٹ ہے تو چلے جائیں میں نے کہا جی یہ ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے چھے بجھ کر کچھ منٹ پر وہاں نماز ہوتی تھی فجر کی میں وہاں پہنچ جائے تو لڑکے بڑے خوش تھے اساتذہ بڑے خوش تھے ہمارے حضرت صاحب جب سے مدرسہ بنایا آج تک یہاں نہیں آئے آپ کی وجہ سے آج آ رہے ہیں آپ کا شکریہ خیر میں وقت ہوا مولانا ابو بکر صدیق صاحب جو اس وقت وہیں استاد کے بعد میں شہد کا کچھ اطلاع ہو گیا تو وہ مجھے کہنے لگے لاؤڈ سپیکر لگانا ہے کہ نہیں لگانا میں نے کہا جی میں تو لگاتا ہوں آپ کی اپنی مرضی ہے لگائیں یا نہ لگیں میں تو لگاتا ہوں تو پھر انہوں نے لاؤڈ سپیکر بھی لگایا تو تطبیرِ تحریمہ میں کہہ چکا تھا کہ تو حضر صاحب تشریف لیا ہے وہ جماعت میں شریف ہوئے نماز کے بعد وہ مجھے سات کمرے میں لے گیا چاہے اپنے آتھوں سے مجھے پلائی اور صاحب زادے بھی تھے شاہد بلال ان کا نام ہے کہنے لگے اس کو دم کر دی میں نے کہا جی تو آپ کی ہوتے ہوئے میں تو آپ سے دم کر رہا نہیں نہیں آپ دم کریں اس کو میں نے شو کر دیا ان کا حکم تھا میں نے پھوک مار دی کہنے لگے اب اس کے اببا کو بھی دم کر دیں میں نے کہہ دی آپ کیوں نہیں نہیں دم کر دیں میں نے امتصالِ عمر کے لیے ان کے حکم کی تعمیل میں پھوک مار دی کیونکہ دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے ہماری محبتے دیا کرتے ہیں تو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے ان کو پھر الحمدللہ انہوں نے مجھے توفع طائف دے کر رخصب بھی کیا پھر بعد میں بھی ایک مرتبہ میں حاضر ہوا وہاں مرکز کے اندر یہ مجھے ان سے ملاقات کا شرف آیا